بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو جونو صلی علی رسول اللہ الرحیم ہم لوگ کی سب کی فطرت اللہ نے ایسی بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز اچھی ہو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری ہر چیز اچھی ہو اور وہ چیز اگر اچھی مل جاتی ہے تو پھر ایک تقاضہ پیچھے سے اور آتا ہے کہ اس سے بھی اچھی ہو میں ایک جگہ ملاقات کے لیے گیا تھا ایک ارکیٹک کے پاس تو بڑا جی خوش ہوا کہ جوان آدمی تھے اور بہت سارے کام ان کے جو انہوں نے فوٹوز کے ذریعے سے ڈسپلے میں سب لگا رکھا تھا اور آج کل تو 3D اس کی وجہ سے کچھ بھی دکھاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی چیز کو اجتما حقیقت میں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسی بننے کے بعد دیکھے گی اور اس میں بیڈنگز رہنے والی ریسیڈنشیئر مارکیٹ ویلاز وہ سب دیکھ کر بہرا جی بہت خوش ہوا میں نے ان سے ایک تھوڑی سی بات کیا جب پہلی ڈیزائن کرنے آپ بیٹھے تھے تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ ہمیں ایک بیڈنگ کی ڈیزائن کرنا ہے یا اچھی کرنا ہے اچھی کرنا ہے بہت اچھی کرنا ہے تو وہ ڈیزائن بن گئے آپ کی ویسی کہاں ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا اس کے بعد جب دوسری بیڈنگ کی ڈیزائن بنانے بیٹھے تو جو بہت اچھی تھی اس کی کاپی کرنا پسند کیا یا اس سے اچھی کہاں نہیں اس سے اچھی میں نے کہا ایسے ہی جو کچھ بناتے رہے بچھلے سے اچھی بناتے رہے کہاں تو یہ بات اس کے بعد نقل کی گئی اپنے لئے کہا گیا کیا ہم نماز میں اس کا خیال لگتے ہیں کہ بہت اچھی پڑھیں گے اور پھر اچھی ہو گئی تب اس سے اچھی پڑھیں گے اب سب سے اچھی پڑھیں گے کیا یہ روزہ شروع ہوا چاند دکھا الحمدللہ اللہ قبول فرمالے کہ ہم نے ترابی بھی اللہ کی دی توفیق سے پڑھ لیا اور ہمزہ میں مبارک کے دن تو ایسے تیزی سے جاتے ہیں کہ شایدی کوئی مہینہ جاتا ہوں تو آج تو اتنا وقت گزر گیا عشاء ہو گئی ترابی ہو گئی آج کا دن ہو گیا تو ہم نے صرف روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے یا اچھا روزہ رکھنے کی نیت کی ہے تو اکثر ہماری نیت صرف روزہ رکھنے کی ہے اچھا نہیں اور جب کسی چیز کا اچھے ہونے کی نیت نہیں ہے تو پھر اچھی ہو بھی نہیں سکتی ہو جائے گی لیکن اچھی نہیں ہوگی اور دنیا کے کاموں میں ہم ہر جگہ اچھا ہے اچھی ہو اور اچھی سچھی ہو پھر بہت اچھی ہو تو کیوں نہ ہم سب تیہ کر لیں ہم اچھا روزہ رکھیں گے اور یہ ہمارا روزہ اللہ پاک کو پسند آ جائے ایسا رکھیں تو پسند آنے والا روزہ کونسا ہے جس میں گناہ نہ ہو جس میں گناہ نہ ہو ہم نے سب نتے کر لیا ترابی پڑھیں گے قرآن قتم کریں گے زکاة دیں گے صدقہ خیرات دیں گے لیکن کیا ہم نے یہ بھی نیت کر لیا ہے کہ گناہ چھوڑ دیں گے کیونکہ سب کریں گے اور گناہ بھی کریں گے تو روزہ تو خراب ہو جائیں گے اس لئے ہم یہ تیہ کر لیں اللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے اچھا کونسا گناہ ہے ہم جو کرتے ہیں ہمیں پتا لوگ جو کرتے ہیں لوگوں کو پتا اس لئے جو گناہ ہے اس کی نشاندہ ہی کریں گے آج ہی کریں گے کہ ہم فلا فلا گناہ کرتے ہیں مثلا ہم بیگا بصہ بہت کرتے ہیں کبھی بیوی پر کبھی بچوں پر کبھی چھوٹوں پر کبھی بڑوں پر جہاں بس چلتے ہیں کرتے ہیں ہم غصہ چھوڑ دیں گے ہمیں جو کچھ سمجھانا ہوگا کسی کو پیار سے سمجھائیں گے یا ہم بدنگاہی کرتے ہیں ہماری نگاہیں غلط پڑتی ہیں باہر عورتوں پر اسے چھوڑ دیں گے تو اسے چھوڑ دیں گے نیت سے خالی نہیں ہوگا کیسے چھوڑا جائے اس کی تدبیر پوچھیں گے مقتصر سی بات تدبیر کی بتا دیتا ہوں کہ پہلے تے کر لیں ہم نگاہ نیچی کر کے چلیں اور سوال یہ یہاں پر ایسا ہے کہ نگاہ نیچی کر کے ہر آدمی گاڑی چلاتا ہے ہر آدمی گاڑی چلاتا ہے بگر گاڑی چلی نہیں سکتا ہے کبھی تھوڑا گھر سے مجھے تک جانا پیدا نہیں لیکن عام طور سے گاڑی میں جاتے ہیں کبھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں قریدار بھی کرتے ہیں ضرورتیں ہیں لگے ہوئے ہیں تو ہم پہلے ہی تے کر لیں کہ ہم پہلے اللہ سے صبح میں ایک معاملہ کر لیں کہ اللہ پاک میں آج اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں آپ میری مدد کر دیتے ہیں اور حفاظت کے لیے اس ضرورت کے لیے نگاہ اٹھایا اور پھر نیچی کر لیں اور آگے چلنے والی گاڑی میں اگر کوئی نامہرم ہم عورت بیٹھی ہوئی ہے اور نامہرم ہی ہے ساتھ تو ہم نہیں دیکھیں گے تو ٹکر آ جائیں گے تو دیکھنے کے لیے تے کر لیں ہم گاڑی دیکھیں گے اس عورت کو نہیں دیکھیں گے پہ اتنی بڑی گاڑی جا رہی ہے آگے اس سے بچ کے جانا ہے تو اندر سیٹ پہ دیکھنے کی کیا زباد سیٹ سے تو ٹکراؤ ہے نہیں اس کی تو بڑی سے ٹکراؤ ہے اس کے بڑی پہ نظر رکھیں گے گاڑی کی بڑی پہ اور دن بار اس کا خیال رکھیں گے کہ ہم اس سے بچیں گے اور مانگتے رہیں گے اللہ پاک سے اور اگر رمضان کے مہینے میں تھوڑی مشک کر لیں گے تو آئندہ بھی کام آئے گی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے سے کہا جائے شکیل دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے شکیل اللہ پاک تیرے ساتھ ہے اگر یہ بات دھرائی جائے تو دھیرے دھیرے وہ علمت تو ہے لیکن وہ احساس جو ہے وہ دھیرے دھیرہ ختم ہو جاتا ہے وقت پر تو ہم لڑی جاتے ہیں اس علم کے احساس کو باقی رکھنے کے لیے بار بار کہا جائے شکیل دیکھ اللہ پاک دیکھ رہا ہے دس منٹ کے بعد کہیے بیس منٹ کے بعد کہیے آدھے گھنٹے میں کہہ لیے اور آج کل تو بہت آسان سی چیز ہے یہ موبائل میں ایک بیپ لانا دیا ایک الارم لگ گیا وہ ہر بیس منٹ کے بعد ایک بیپ چھوٹی سی ہو گئی اس کا مطلب دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ پاک ترے ساتھ ہے اور جب یہ بار بار ہوتا رہے گا تو پھر بیپ کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تو ہر دم تصور میں یہی رہے گا پس پھر ہمارا روزہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور ہمارا روزہ اچھے روزوں میں شمار ہو جائے گا اچھے کام تو ہم کرنے لگتے ہیں رمضان میں وہ غلط کام کو چھوڑنے کا ارادہ بہت کم ہوتا ہے آج ہم ابھی تیہ کر لیں کہ ہم کاموں کو چھوڑ لیں گے گھر میں مزاج کے خلاف کچھ نہ کچھ ہارے کو پیش آتا رہتا ہے کبھی بچوں کی طرف سے کبھی بیوی کی طرف سے کبھی ان لوگ کے لیے ہماری طرف سے ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم بٹھ کے بات کر لیں گے ہم غصہ نہیں کریں گے اور پھر غصہ کرے تو اسے یاد دلائیں گے روزہ ہے دیکھو غصہ چھوڑنا ہے چھوڑنے کے مشکل کرنا ہے اس لئے غصہ ہمیں بولیں گے نہیں اگر غصہ ہم بولیں گے نہیں تو کامیاب ہو جائیں گے بس بولیں گے نہیں آئے گا غصہ آنا پورا نہیں ہے غصہ کرنا پورا ہے اس لئے غصہ آئے گا جب ہم صبر کریں گے تو میں اللہ مل جائے گا اس لئے اللہ پاک ہم سب کو اچھے اور بہت اچھے روزے کی توفیق عطا فرما دیں